آج کی اس ویڈیو میں ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار جوسی چکن تکہ کباب اور وہ بھی بین آون کے تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے 850 گرامز چکن اور اس کو اس طرح دو دو انچ کے پیسز میں کٹ لیا تھا اور اس کے اندر میں ڈالوں گی سب سے پہلے دو ٹیبل سپون لیمن جوس اور چار پانچ جوے لہسن کے اور ایک ٹکڑا ادرکہ لے کر اس کو دیر ٹی سپون نمک کے ساتھ میں نے کوٹ لیا اور پھر اس کو ہم چکن کے اوپر لگا کر رکھ دیں گے تقریباً تیس منٹ کے لیے اور یہ ہو جائے گی ہماری فرسٹ میرینیشن کمپلیٹ اب ہم سیکنڈ میرینیشن کی تیاری کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے پانچ ٹیبل سپون دہی لیا اور اس کے اندر ہاف ٹی سپون حلدی اور ایک ٹی سپون گرام مسالہ ڈالا ایک ٹی سپون ڈالا ہے میں نے لال مرچو کا پاوڈر اور ایک ٹی سپون جو کسوری میتھی ہوتی ہے اس کو پیس کے ڈال دیا اور پانچ ٹی سپون میں نے لیا ہے کشمیری لال مرچو کا پاوڈر اس سے جو ہے وہ بہت اچھا کلر بنے گا اور مسالہ تیار ہوگا لیکن مرچے بلکل نہیں ہوگی دھائی ٹیبل سپون تیل اور ذرا سا فوٹ کلر ڈالا ہے جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو وہ آپ ڈال سکتے ہیں یعنی کہ یلو اورنج ریڈ کوئی سا بھی ہو اور نہ ڈالنا چاہیں تو بلکل سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کو مکس کیا اور چکن جو ہمارے پاس فرسٹ میرینیشن کی رکھی ہوئی تھی اس کو اٹھا کے اس کے اندر ڈال کے اچھے سے اس کو مکس کریں گے یعنی اچھا سا اس کو مساج دیں گے اور پھر اس کو ہم چھوڑ دیں گے تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے فریج میں سردی ہو یا گرمی اس کو باہر بلکل نہیں رکھنا ہے فریج کے اندر ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر بلکل باربیکیو ایفیکٹ آئے تو ہم اس کے اندر کوئیلے کی دھونی لگائیں گے یعنی کہ بیچ میں تھوڑا سا ایسے گڑھا سا کریں گے ایک فوائل پیپر رکھیں گے اور کوئیلہ گرم کر کے اس کے اوپر رکھیں گے اور تھوڑا سا گھی اس کے اوپر ڈال کے ڈھک دیں گے تو بس اس کے اندر کوئیلے کا جو سموک کی فلیور ہے وہ اس کے اندر آ جائے گا اور پھر تقریباً دس منٹ کے بعد کوئیلہ ہٹا دیں گے اور پھر اس کو فریج میں رکھ دیں گے ٹھیک ہے یہاں تک ہو گیا اب ایک پین لیں گے اس کے اندر دو ٹیبل سپون میں نے آئل ڈالا اور چکن کو ڈال کے ہائی ہیٹ پہ دو منٹ کے لیے پکائیں گے اور اس کے بعد اس کو فلپ کر دیں گے اور یہ ہی نہیں ہے وہاں پاس دوسرا بیچ بھی بن رہا ہے دوسرے فرائنگ پین میں جیسے کہ آپ کو نظر آ ہی رہا ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کو دوبارہ سے پلٹیں گے دو منٹ کے بعد ٹھیک ہے تو یہ دو منٹ دوبارہ سے بھی ہو گئی ہے تو پھر ہم نے پلٹ دیا ہے اور یاد رہے یہاں تک ہم نے ہائی ہیٹ پہ ہی پکایا تھا ٹھیک ہے اور اب ہم اس کو میڈیم ہیٹ پہ کر کے ڈھکن لگا کر پکنے دیں گے تقریباً تین منٹ اور اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بلکل اچھے سے چکن تکا والے مارکس بن گئے ہیں تو اب جا کے اس کے اندر ہم تھوڑا سا لیکویڈ ایڈ کریں گے تاکہ فردر کوکنگ ہو سکے اور یہ جلے نہیں تو جو پیالہ تھا جس میں میرینیشن کیا تھا تو اس کے اندر اچھا خاصا مسالہ لگا ہوا تھا اس کے اندر میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا اور اب اس کے اوپر جو ہے وہ میں چار سے پانچ بڑے والے چمچ بھر کے ڈال رہی ہوں تاکہ جب تک یہ مویسٹر سوکھے گا تب تک چکن جو ہے وہ بہت اچھے سے گل جائے گی اب اس کو ہم لو ہیٹ پہ تقریباً پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے اور اس کے بعد یہ جو نیچے مسالہ ہے اس کو کسی برش کی مدد سے ایسے اوپر کوٹ کر دیں گے اوپر والی سائٹ پہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے پانچ منٹ ہم ہلکی آنچ پہ اس کو پکنے دیں گے اور بس آپ کا چکن تکہ بلکل تیار ہو جائے گا بہت ہی مویسٹ اور بہت ہی سوفٹ والا بنے گا اور بہت ہی مزیدار بھی بنے گا یقین جانئے اور پھر بنائیے یقین کیجئے اور پھر بنائیے اور یہ دیکھیں ہمارا تیار ہو چکا ہے اور اس کو جو ہے وہ میں نے دھنیا پودینے کی چٹنی جو رائتہ ٹائپ ہوتا ہے اس کے ساتھ میں سرف کیا ہے ساتھ میں پراتے ہیں اور بس انجوائے کیجئے اپنی دعا میں یاد رکھئے چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو وہ بھی کر لیجے اللہ حافظ